سنگیت کی دنیا آج ایک ایسا ستارہ جو است ہو گیا ہے کورونا کے قرآن کئی ستارے ہیں کئی لوگ ہیں جو کورونا کے شکار ہوئے ہیں لیکن کئی دنوں سے پیڑت ایس پی بالا سبرمنیم صاحب آج ہمارے بیچ نہیں رہے چالیس ہزار گانے گانا سولہ بھاشاؤں میں الگ الگ کیت گانا اور انیس سو چھالیس سے دو ہزار بیس کا سفر تیہ کرنا چہتر سال سنگیت کو دینا جس میں انہوں نے ہر ایک چیز جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا وہ میوزیشن تو تھے وہ پلی بیک سنگر ہوئے میوزک دیریکٹر ہوئے ایکٹر ہوئے ڈبنگ آٹسٹ تھے بہت اچھے فلم پروڈیسر بھی ہوئے کئی بھاشاؤں میں گانا گاتے گاتے انہوں نے کنرد، تلگو، تمیل اور ہندی میں سب سے زیادہ گانے گایا ہیں لیکن دو ہزار سولہ میں اس مہان سنگیت انبھاؤں کو انڈین فلم پرسنالیٹی آف دے یئر آوارڈ ملا تھا اور انہیں سلور پکاک میڈل سے بھی نوازا گیا تھا دو ہزار ایک میں پد مشری ملا انہیں اور دو ہزار گیارہ میں پد مبوشن ایسا کہا جاتا ہے دوستوں کہ شاید ہی کوئی ایسا کلاکار ہوں گا سینما میں، میوزک انڈسٹری میں جس نے چالیس ہزار گانے گائے ہو اور سولہ الگ الگ بھاشاؤں میں گانے گائے ہو یہ ان کی اپلبدی تھی اور کہیں نہ کہیں یہ اپلبدی ایک ماتر ہندوستان کے ستارے کو گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی نامزد کیا ہے آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا ہوتا ہے کہ ایس پی بالا سبرونیوم جی کو ہم کبھی اب سمکش دیکھ نہیں پائیں گے یا سن نہیں پائیں گے لیکن ان کے گیت ہمارے بیچ ہمیشہ ہمیشہ امر رہیں گے وہ کبھی ہم سے دور نہیں ہو پائیں گے جو گانا ایس پی جی کے بہت قریب تھا یا جو مجھے پسند ہے وہ گیت میں انتیم شدہنجلی کے روپ میں انہیں واپس دینا چاہتا ہوں موسیقی 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 آجا آجا مجھے آجا 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 موسیقی موسیقی